بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں رب اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تین دو کے ساتھ جو فیصلہ دیا ہے ہم آج سے کئی ماہ قبل جو ہے میاں نواز شریف میاں نواز شریف یہ خط لکھ چکے تھے سپریم کورٹ کو کہ وہ کمیشن کی تشکیل کریں اور تحقیقات کریں آج آج عدالت عزمہ نے مجورڈی کے ساتھ اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے جو میاں نواز شریف نے آج سے چھے ماہ قبل کہا تھا کہ کمیشن بنے اور وہ کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کریں ہم ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بات آج کنکلوسیولی حتمی طور پر اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جو ثبوت یا شہادتیں ہمارے مخالفوں نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی وہ نہ کافی تھی اس میں مزید انسٹیگیشن کی ضرورت ہے آج جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سرخرو کیا ہے اپنے دربار میں اور پاکستانی عوام کے سامنے ہم شکر گزار ہیں ہم آج بھی کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ اس کے آگے سر جگاتے ہیں اور آج جو ہم سرخرو ہوئے ہیں اس میں پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعائیں شامل تھیں جو لوگ جو لوگ یہ خواہش رکھتے تھے یا رکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو وہ وزارتِ عزمہ سے اٹھا سکتے تھے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میاں نواز شریف دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک وزیر اعظم ہے اور اس کے بعد پھر پانچ سال کے لیے بات وزیر اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور وہ ناکام سیاستان جنہوں نے پہلے دھرنے کے ذریعے عوام کے منڈیٹ پہ شبخون مارنے کی کوشش ہوئی اور اس میں ناکام ہوئے اس کے بعد جب انہوں نے پہ دھر پہ عوام کی عدالت میں شکست کھائی کشمیر میں شکست کھائی گلگت بلتستان میں شکست کھائی بلدیاتی الیکشنز میں شکست کھائی کنٹونمنٹ گورڈز میں شکست کھائی بلدیاتی الیکشن کے بعد زمنی الیکشنز میں شکست کھائی خود پشاور میں شکست کھائی دوزار تیرہ میں جیتی ہوئی سیٹوں میں شکست کھائی تو انہوں نے کوشش کی کہ عدالت کے ذریعے وہ شبخون مارے عوام کے منڈیٹ پہ اور وزیر آزم کو اقتدار سے کٹانے کے لیے چور دروازہ استعمال کریں لیکن الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے عوام کی بیلٹ کی طاقت سے منتخب ہوئے وزیر آزم کو چور دروازے کے ساتھ شبخون مار کے ہٹانا چاہتے تھے انہیں موں کی کھانی پڑی ہے اور جو اقلیتی مائنورٹی فیصلہ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے فروغ نسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اس سے تاریخی فیصلے کے حوالے سے ان سے بات کریں گے بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب آپ کے وقت کا تو فیصلہ آگیا کمیشن بنایا جائے گا جو تحقیقات کرے گا تو جیت کس کی ہوئی لیکن جیت تو ابھی پرائیم منسٹر ساتھ کی کیمپ کی ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جو جیائیٹیز وغیرہ بنانے کا مجوریٹی کا فیصلہ ہے تو ہر دو ہفتے کے بعد رپورٹ آنی ہے ہر دو ہفتے میں جو جیائیٹی ہے اس میں ایم آئی بھی ہوگی اور نیپ بھی ہوگی اور ایسی سی بھی ہوگی تو یہ تمام ایک پابلک سکروٹنی ہوگی اور ہر دو ہفتے کے بعد جب یہ انکوائری ہوگی اس میں پابلمز آ سکتی ہیں تو فروغ نسیم صاحب یہ بتائے گا ساٹھ روز میں اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے وزیر آزم بھی پیش ہوں گے ان کے بچے بھی پیش ہوں گے جب جب بلائے جائے گا کتنی فعل آپ کو لگتا ہے یہ کمیٹی ہوگی اور کتنی آکٹیولی یہ وہ ڈیسیزن دے پائے گی جو امران خان چاہتے ہیں اس کی پوسیبیلٹی جو ہے وہ یہ سارا چیز اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو جی آئی ٹی جو بھی رپورٹ دے تو وہ جی آئی ٹی کتھر ہی انڈیپینڈنٹ ہوگی اگر تو نیپ ایف آئی اے اور ایسی سی پی یہ تین ادارے تو پائے منسٹر کے انڈر ہی کام کرتے ہیں تو مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ کیسے ایک انڈیپینڈنٹ لی یہ تین لوگ جو ہیں ان اداروں سے آئیں گے اچھا ان کو نومنیٹ کون کرے گا ان کے ادارے ہی نومنیٹ کریں گے ایکچولی ایم آئی تو چلیں ملیٹری انٹیلیجنس ہے وہ تو نیوٹرل لوگ ہیں لیکن وہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے باقی تین ایلیمنٹ تو جورمنٹ کے تحت ماہ تحت ہیں بیشتر صاحب موجود رہی گا سینی ترجے کر خوبر گھومن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی خوبر صاحب فیصلہ منظر عام پر آ چکا کیا کہیں گے مسلم لیگ نوم تو اس وقت جشن منا رہی ہے انہوں نے اپنی کامیابی کا اپنی فتح کا فامولہ پہلے ہی پیش کر دیا تھا کہ دو بجے کے بعد اگر وزیراعظم ناہل نہیں ہوتے تو یہی ان کی کامیابی ہے دیکھیں اگر اس جیجمنٹ کو اور سے دیکھیں تو دو جیجے صاحب نے جسد خوشا صاحب اور جسد گزار نے اپنا کلیر کہا ہے کہ پرائی منیسر صاحب نے اپنے جو کنسیلمنٹ پیچ کی ہے وہ انہوں نے دیس ہونسٹی بڑھتی ہے اپنے بیانات میں لہذا ہی سیند دیس کالیپائیڈ لیکن جو باقی تین جیجے صاحبان ہیں ان کے دیدر جیجمنٹ جو ہمیں سنایا گیا اندر اس کے حوالے سے انہوں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ جو انہوں نے جو شبایت پیش کی ہے وہ ٹھیک ہے لہذا ہم ان کو ایجزر لیٹ کرتے ہیں وہ ایک ٹائم لائن انہوں نے طے کی ہے دو مینے کا وقت دیا ہے ایک جائنٹ ارمسٹیگیشن تیم بنا دی گئی ہے جو مطلقہ اداروں دی کہ وہ اس کو لیسیر کریں جو ایبیڈنس ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا ناہل کرا دینے کی استداد تینوں فریقوں کی جانب سے کی گئی تھی عمران خان شیخ رشید سراج الحق وہ نہیں ہوا اور کمیٹی بنانے کا تو پہلے بھی نواز شریف کہہ چکے ہیں ان کے سٹیپ ڈاؤن ہوئے بغیر یہ کمیٹی آزادانہ طور پر کام کر پائے گی دیکھیں وہ جو سب سے بڑا سوال جب سبینکورٹی زورنگ چال رہی تھی کیا جو ادارے اگزیکٹیف کے اندر کام کرتے ہیں وہ اگزیکٹیف کے انسلس ہوئے بغیر اپنا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو باہر ہاں سپریمکورٹ کے سامنے جب بہت اچھا پاک گومن صاحب معذر کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی جانب بہیں گے خواہد ساد رفیق اس وقت خیال کر رہے ہیں ان کی جانب ہم چلیں گے نواز شریف کے موقف کی فتح ہے یہ سب سے پہلے وزیراعظم نے خط لکھا تھا کامیشن میں آئیے ایک اور بات ہم چاہتے ہم چاہتے تو عمران خان کی طرح سپریم کورٹ کے داہرہ اختیار پہ سوال کر سکتے تھے ہم چاہتے تو مقدمے کی مینٹینیبیلٹی پہ سوال کر سکتے تھے جیسا کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن میں کیا ہے بغیر وزیراعظم قانونی مشیروں کے روکنے کے باوجود تمام گارڈز الگ کر کے وہ آئے سامنے اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو مولک کی آرہ ترین عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں ہمیں یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جی آئی ٹی کے ساتھ پورا تعبن کیا جائے گا عدالتی فیصلے کا مکمل احترام کیا جائے گا اور عدالتی فیصلے پر ان لیٹرین سپیرٹ عمل کیا جائے گا حالانکہ سماعت کے دوران ہمارے تحفظات رہے ہمارے مخالفین عدالت کے اوبزرویشنز کو ٹویسٹ کرتے رہے مس یوز کرتے رہے ایک عدالت آئینی عدالت ہے ایک عدالت سڑکوں پر لگائی گئی ایک عدالت بعض ٹی وی چینلز پر لگائی گئی ہماری کردار کے شکی گئی ہمیں متون کرنے کی سادش کی گئی جو ناکامی ایجیٹیشنل پولٹکس میں ہوئی اس کو عدالت کے ذریعے کامیابی میں بدلنے کی سادش کی گئی جو آج اللہ کے فضل سے ناکام ہوئی ہے ہمیں یہ کہنا ہے انشاءاللہ پرائیم سٹر نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو آگے لے جانے کا سفر جاری رہے گا مسلم لیگ نون کا کاروان نواز شریف کی قیادت میں آگے سے آگے بڑھتا رہے گا نواز شریف نواز شریف صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں نواز شریف صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں اور ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کی تین تین دہائیاں ایسے ہی نواز شریف کے ساتھ نہیں لگا دیں نواز شریف جدید پاکستان کے معمار ہیں اور پاکستان کی ایڈوانسمنٹ کا استحقام کا سالمیت کا اور خوشحالی کا سفر نواز شریف کی قیادت میں جاری رہے گا یہ عمران خان اب جلنا بند کر دو اب رونا بند کر دو اور خدا کے لیے جاؤ اس فیصلے کے بعد اب بھی وقت ہے پایا سادر فیل جو کہ سپرین کورٹ کے بحیثت موجود ہیں میلے سے گفتگو کر رہے تھے